سلام شہدہ کربلا یومِ آشور آج مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں علم زلجنہ اور تازیہ کے جلوس پرامد ہونے کا سلسلہ جاری نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانسار ساتھیوں کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کربلا کے پیاسوں کی یاد میں سبیلوں اور لنگر و نیاز کا بھی احترام امام حسین کی شہادت میں عمت مسلمہ کے لیے عظیم درس ہے صدر مملکت عاصف علی زرداری کا یومِ آشور پر پیغام کہا امام حسین نے مشکلات کے باوجود ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق بلند کیا واقعہ کربلا سے سبق سیتے ہوئے باطل قوتوں کے خلاف کھڑے ہونے کی ضرورت ہے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا امام حسین کی شہادت ہمیں ظلم کے خلاف ٹٹچانے کا درس دیتی ہے فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے لوگ عظیم مقصد کے لیے بے پناہ مشکلات برداشت کر رہے ہیں پاکستان کو بڑے معاشر جیلیجز کا سامنا ہے ضروری ہے ہم صبر اتحاد اور بھائی چارے کا مظاہرہ کریں یومِ آشور پر ملک پھر میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات پولیس کے ساتھ ساتھ پاک فوج اور رینجرز کے دستے بھی حفاظتی ڈیوٹیز پر تائینات شہریوں کے لیے اسلحہ لے کر چلنے اور اس کے نمائش ممنوع قرار بڑے شہروں میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر بھی پابندی مختلف علاقوں میں موبائل سروس جوزوی طور پر موطل جلوس کے راستوں پر بغیر اجازت سبیلیں لگانے پر بھی پابندی سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس ریٹائیڈ مشیر عالم نے ایڈ ہاک جج بننے سے انکار کر دیا ذرائع کے مطابق جسٹس ریٹائیڈ سردار تارک مسعود نے ایڈ ہاک جج سپریم کورٹ تائیناتی پر رضا مندی ظاہر کر دی جسٹس ریٹائیڈ مظہر عالم میا خیل بھی ایڈ ہاک جج سپریم کورٹ تائینات پر رضا مند جسٹس ریٹائیڈ مقبول باکر نے تحال ریجسٹرار سپریم کورٹ کو جواب نہیں دیا زیر التوا کیسز میں کمیل آنے اور سائلین کو جلد انصاف کی فراہمی کے لیے سپریم کورٹ میں چار ایڈ ہاک ججز کی تقروری کے لیے انیس جرائی کو جوڈیشل کمیشن کا اہم اجلاس ہوگا چیئرمن پی ٹی آئی نے ایڈ ہاک ججز کی تقروری کی مخالفت کر دی بیریسٹر گوھر کا کہنا ہے کہ دو ہزار پندرہ سے سپریم کورٹ میں کسی ایڈ ہاک جج کی تقروری نہیں ہوئی سپریم کورٹ نے اصولی فیصلہ کیا ایڈ ہاک عزم آزاد عدلیہ سے متصادم ہے چار ایڈ ہاک ججز کی ایک ساتھ تقروری کی کوئی مثال نہیں ملتی چھوٹیوں میں ایڈ ہاک ججز کی تقروری غیر ضروری ہے اس سے کیسز کا بوجھ کم نہیں ہوگا یہ پوری سپریم کورٹ اور اس کے ججز پر سمجھوتا ہوگا خدشہ ہے اس اقدام کا مقصد پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کے فیصلے پر اثر انداز ہونا ہے